ڈاکٹر رابٹ لینگ ٹاور دکھایا جاتا ہے جس کا نام ہائی رائز ہے یہ ٹاور خاص لوگوں کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے جو موڈرن لیننگ سٹائل چاہتے ہیں ٹاور کے سب سے اوپر والی منزل مینز ٹا فلور میں امیر لوگ رہتے ہیں اور نچلی منظر پر عام لوگ یعنی کہ فورٹیتھ فلور پر سب سے امیر لوگ تھرٹی نائن پر ان سے کم امیر اور ایسے ہی ڈیسینڈنگ آرڈر میں سب لوگ رہتے ہیں اپنے اپنے فلورز پر یہاں پر دنیا کی سب سے ا اولیات موجود ہوتی ہیں جیسے کہ سوارمنگ پول جیم سپر مارکٹ اور بچوں کا سکول بھی ہوتا ہے تاکہ انہیں باہر جانا ہی نہ پڑے اور یہ سب لوگ باقی دنیا سے کافی حد تک الگ ہو کر ہی رہتے ہیں اس ٹاور میں ڈاکٹر روبرٹ اسی ٹاور کی ٹوئنٹی فلور میں شفٹ ہوتے ہیں جو کہ بہت خوش ہیں کیونکہ انہیں ایک اچھی لائف گزارنے کو ملتی ہے یہاں پر وہ ایک سنگل مدر سے بھی ملتے ہیں جس کا ایک بیٹا بھی ہوتا ہے ڈاکٹر روبرٹ اور یہ سنگل مدر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت کم وقت میں اٹیچٹ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹر روبرٹ کی دوستی ریچرڈ ویلڈر سے بھی ہو جاتی ہے جو کہ ایک ڈاکومنٹری فلم میکر ہے ڈاکٹر روبرٹ ایک فیزیالوجی کی ٹیچر ہوتے ہیں وہ اپنی کلاس میں انسانی سر کو کاٹ کر سکھا رہے ہوتے ہیں تو ایک سٹوڈنٹ یہ دیکھ کر بھی ہوش ہو جاتا ہے اور اس سٹوڈنٹ کو برین سکینٹ لیے بھیج دیا جاتا ہے اس سے اگلے دن ڈاکٹر روبرٹ کو فورٹیت سٹوری میں انتھمی رویل سے ملنے کے لیے بلایا جاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ سب سے امیر لوگوں کی رہنے کی جگہ پر اس ٹاور کو رویل نے ہی ڈیزائن کیا ہوتا ہے یہاں پر رویل کی وائف کو بھی دکھایا جاتا ہے جو کسی کو زیادہ ایمپورٹنس نہیں دیتی ہے لیکن ڈاکٹر روبرٹ کو پارٹی پر آنے کے لیے انوائٹ کرتی ہے جو وہ کچھ دن کے بعد دے رہی ہوتی ہے اب پارٹی والا دن آ جاتا ہے یہ پارٹی ایٹھ سینچری کوسٹیوم تھیم پر ڈیزائن کی گئی ہوتی ہے جس کا مطلب ہے کہ سب لوگوں کو اٹھاروی صدی کے فیشن کے کپڑے پہن کے آنے ہیں اور ایسا ہی ہوتا ہے پر ڈاکٹر روبرٹ اپنی ڈیلی روٹین کے کپڑے پہن کر آ جاتے ہیں کیونکہ انہیں پارٹی تھیم کی انفارمیشن نہیں تھی ڈاکٹر روبرٹ کے ایوری ڈیز سوٹ کو دیکھ کے روائل کی وائف اور باقی پارٹی میں آئے مہمانوں کو بہت برا لگتا ہے اور عجیب بھی لگتا ہے اس کے علاوہ روائل کی وائف اور اس کا وہی سٹوڈنٹ جو کلاس کے درمیان بھی ہوش ہو کر گر گیا تھا ڈاکٹر روبرٹ کی بہت بیس ٹی بھی کرتے ہیں ان کو برا بلا کہتے ہیں اور ڈاکٹر کو پارٹی سے باہر نکال دیا جاتا ہے پارٹی سے نکالے جانے کے بعد ڈاکٹر روبرٹ لفٹ کے اندر جاتے ہیں لیکن بجلی چلے جانے کی وجہ سے وہ اسی لفٹ میں پھنس جاتے ہیں وائل کے ذریعے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ پچھلے کچھ دن سے الیکٹریسٹی کی لوڈ شیڈنگ پانی بند ہو جانا اور کورے کو لے کے جانے والا پائپ بھی صحیح سے کام نہیں کر رہے ہیں اور ایسے سب مسائل بہت کومن ہوتے جا رہے ہیں سٹوری آگے بڑھتی ہے اور ڈاکٹر روبرٹ کے بے ہوش ہونے والے سٹورنٹ کی میڈیکل رپورٹ بلکل ٹھیک آ جاتی ہے اسے کچھ نہیں ہوا ہوتا لیکن ڈاکٹر روبرٹ بدلہ لینے کے لیے اسے کنونس کرتے ہیں کہ تمہیں برین ٹیومر ہے ڈاکٹر اس لیے ایسا کہتے ہیں کیونکہ پارٹی والی رات ان کی سٹورنٹ نے بھی اسے بہت زیادہ بیزت کیا تھا یعنی کہ ڈاکٹر روبرٹ کو بیلڈر کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ اسے اب کسی طرح بھی ہائی رائز یعنی کہ اس بیلڈنگ کے اندر ہونے والے ظلم کو سب کے سامنے لے کر آنا ہے اور روکنا ہے اور ہائی رائز بیلڈنگ سے نہ کوئی باہر جاتا ہے نہ ہی اندر لاؤ آرڈر بلکل ختم ہو جاتا ہے اور ہائی رائز میں جرم ہونا بلکل عام ہو جاتا ہے سپر مارکٹ کے اندر موجود فوڈ بھی بہت کم ہونے لگ جاتی ہے یعنی کہ خوراک بھی بہت کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں ایک طرف شک یہ بھی کیا جاتا ہے کہ رائل نے پولیس کو رشوت دی ہوگی تاکہ اس تمام ہونے والے ڈس آرڈر کو اگنور کیا جائے اور اس بیلڈنگ میں ہونے والی خبر کہیں باہر لیک آؤٹ نہ ہو جائے دوسری طرف ڈاکٹر روبرٹ اپنے کیے پر شرمندہ ہوتے ہیں جو انہوں نے اپنے سٹوڈنٹ کو جوٹی خبر بتائی تھی کہ اسے برین ٹیومر ہے ڈاکٹر اب کافی حد تک منٹلی ال ہو چکے ہوتے ہیں اور خود کو اپنے روم میں بند کر لیتے ہیں وہ خود کو قصور وار کہتے ہیں وہ منٹلی انسٹیبل ہو جاتے ہیں ویلڈر پلان کرتا ہے کہ وہ رائل کو مار دے گا رائل وہی شخص ہے جس نے اس بیلڈنگ کو ڈیزائن کیا ہوتا ہے ویلڈر کو یہ بھی لگتا ہے کہ اس سارے معاملے کے پیچھے رائل کا ہی ہاتھ ہے اور جب وہ اسے مارنے کے لیے جاتا ہے تو ویلڈر کو پتا چلتا ہے کہ رائل کا ایک بیٹا بھی ہے جس کے بارے میں دنیا نہیں جانتی ویلڈر مشکل سے رائل کے پینٹ ہاؤنس میں پہنچ کر اس کو گولی مار دیتا ہے جس سے رائل مر جاتا ہے اور ویلڈر کو بھی وہاں موجود ایک لڑکی گولی مار دیتی ہے اس طرح یہاں دو ڈیٹس ہو جاتی ہیں رائل کا بیٹا یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے چھک کر پورے ٹاور میں افرہ تفری کا مقام ہوتا ہے لوگ یہ دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں کوئی خوراک کے پیچھے کوئی بدلے کے پیچھے سب لوگوں میں نفرت بری ہوتی ہے چھوٹے بیلڈنگ فلور والے بڑے فلور والوں کو یعنی کہ غریب امیر کو امیر غریب کو مار رہا ہوتا ہے فلم اب وہیں آ جاتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی جب ڈاکٹر روبرٹ تباہ ہوئی انچی ٹاور بیلڈنگ کے اندر موجود ہوتے ہیں لیکن اس کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے یا اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے لکھنے والی رائٹر کہتے ہیں where there is a state capitalism there can never be a political freedom یعنی کہ جہاں کسی ایک شخص کی انویسمنٹ یا حکم چلتا ہے وہاں کبھی سیاسی آزادی نہیں ہوتی اور لوگوں کو ایکولی رائٹس نہیں ملا کرتے ایوپ آپ کو موی ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی ایفیس پیز لائک کیجئے